ایلتاب حسین میلسی صحیح جس مانے پتر نے ایلتاب میلسی صاحب دی والدہ مائدہ زندہ ہے انہاں دعا کرونا دی والدہ نو صحت کلی تندرستی عطا فرمائے جی کبنا مولانا ایلتاب حسین میلسی صحیح نا حیدری آخری اعلان پولیس نال انتظامیہ نالتاون فرمانا ہے جلوس برامد ہوئے گا ایک بجے تو پہلے اسی اس مسجد نکراس کر کے حلقہ بنانا ہے اسی اپنے شہر نالتاون کرنا ہے ساٹھا شہر ساٹھے نالتاون کرتا ہے اسی انتظامیہ نے بھی ممنون ہونا شہر آلہ نے بھی ممنون ہونا بلندہ باز لائلہ راہے گری بجے تو پہلے بجے تو پہلے بجے تو آلہ راہے گری وفی کل سا ولیم حفظا قائدا مناصرا ودلیل وائینا حتی تسکنہو ارزکتا وانمت ومتیعہو فیہا تغیلا یا رب محمد وعالی محمد صلح علا محمد وعالی محمد وعجل فرجہ قائمیں آل محمد خدایا وحقی سیدت ام نسا ذکرِ آلِ رسول دی اس مجلس میں انبارگاہج قبول فرما اس لکردست کا بانیانِ مجلسِ حازہ معاملین و شریکانِ مجلسِ حازہ مرد و مستوراتِ سبدِ شری مقاصد پورے فرما درہ بندہ محتاجِ دعا ہے محتاجِ خدا ہے ضرورت مند ہے او آمینہ کے خدا تو بے نیاز وندنان سریگن کوئی نہیں بہت بڑی دعا خدایا بحقِ نبی المصطفیٰ و آلِ مصطفیٰ اس درد کی تیرہ منوالی ہر محبِ حسین دی افاظت فرما علیہ و لیللہ و پردوالی قوم نو اتفاق نصیب فرما ہر عبادت تمقصد دعا ہے اور اگر دعا نہیں تو عبادت عبادت ہی نہیں میرے کول اس طور دعا کوئی نہیں اس ذکر دیس سماعہ دسلیچ میدانِ محشریچ بنتِ رسول اللہ سیدہِ زہرہ تمام حاضرین دی خود شفاعت فرما دعا اور آنسو دی خاطر مجلسِ حسین دی اعتمام ہے گبرا کے آمین ایکھنا شامل ہو کے آمین اکھو اللہ میرے ملک دے حالات تیرہم فرما اللہ پاکستانی قوم دے مسائل محل فرما اللہ امتِ مسلمان و اتحاد نصیب فرما اجدی میلستِ محتممین انجمانِ جعفریہ جنابِ سید رضا حسین برشاہ سے بولا دے پسران لوائقین دوستان لے حق کچھ بہت بڑی دعا ہے درخواست ہے سیدِ عالمین دی پاک بارگاہج اے امِ ابیہاو اجدی میلستِ بانیان نے خرچ کیتا اپنی حمدِ مطابق بی بی تو عطا فرما اپنی شان دے مطابق جنہمیں حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام ہے اس جنہم دست کا جتنے سہبان تشریف فرما ہو مرد و مستورات شریکتِ حسین سب دے ہوائے جب قبول فرما ہے واجب سمجھ کے ضروری سمجھ کے ضرورت سمجھ کے آمین اکھنا ولی الاسر حجت الاسر امام الاسر سلطانِ معظم حضرتِ بقیت اللہ العظم اجلاللہ فرجہ الشریف تا سبی اکھوی بلک جھبکن تو پہلے اسے لمحے جمالک ظہور فرما ہے سمسارا نو سرکار صاحب دے شریف نیک با کرداریت جمالک شامل فرما ہے امامات بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ اللَّهُ لَيْعْبُدُونَ صَلَوَات بَحَوَذِ بَلَنْتَ مجموع کثیر ہے ایک ایسی صلوات چاہی دیئے روح سیدہ راضی ہو جائے اتنا امام مہدیہ اسلام وَقَالَوْنُ صَلَوَات بَحَوَذِ بِمَا خَلَقْتُ الْحَقْتُ編 معزز سامین اکرام توجہ ہے معارف حسین توڑے حوالے کرنی تھی طویل برد سارے کو نہیں بچا میری عزیزان کافی لمبا پڑھ گئے میں ہنٹنوں دو لفظیں اچھ فضائل سنوائیں دا اور اس تو بعد مسائل دو لفظ یاد کرو اینا دو لفظیں اچھ مکمل مجلس ہے وی منٹ بعد میں میں ایک گل کرنی میں پہلے ہمیں کرتا دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے عبادت ایک لفظ ہے خدمت پھر سنوائیں ایک لفظ ہے عبادت ایک لفظ ہے خدمت بچہ کسی سنوائیں جائیں ایک لفظ ہے عبادت ایک لفظ ہے خدمت آل محمد دے منن والے دھرتی دے بس خیتے جبھی آباد ہیں آل رسول دے منن والے عبادت رحمان دے کردن خدمت حسین آل رسول دے منن والے آل رسول دے منن والے آل رسول دے منن والے توجہ ہے اس لفظت پوری مجلس ہے آلِ رسول دے منن والے جس قوم نال تعلق رکھ دیں جس قبیلیں نال تعلق رکھ دیں جس عمر دے ہیں جس سندھ دے ہیں جس علاقے دے ہیں جس قبیلے دے ہیں آلِ رسول دے بھبدار زمانہ مذہب اہلِ بیت پڑھ رہے ہیں میرے مذہب تے غلط فتوہ نہ لگ اسا سارے توحید پرست لوگ ہیں پوری زمانت نالک رہے ہیں آلِ محمد ازادار عبادت رحمان دی کر دے خدمت حسین اور میرے زابی اللہ جنہیں پڑھے لکھے بچے ہو تھوڑا استعداد اقلی تو کم لمنا بھئی وقت ساڑے کم ہے بار بار آکھنا نہ پوے گاردی مجلس ہے میں ساڑے نو بجے بھی مبارے حشائد تے آگیا تے الحمدللہ میرے تے تے کل بھی کرم ہویا میں جنہیں لکھیان ساری ہیں پڑھی ہیں آج بھی ارادہ ہے میں بہت قیمتی جملہ توڑے حوالے کرنا چاہتا ہوں پندرہ میں بھی تقریر ایک سطح رہی چکے اگر آکھ سوڑا میں پوری سوڑا دیسا زمانے ساڑے نال زد لار لیں ساڑے نال فساد بنا لیا کسے بندے سمجھنڈی کوشش نہیں کیتی تمام مراسے میں عزاو حضرت امام حسین اللہ السلام دا مقصد ایک ہے اور وہ ہے خدمت حسین تھوڑے بندے سمجھو نہیں تھوڑے بندے سمجھو تھوڑے بندے سمجھو تمام مراسے میں عزا حضرت امام حسین اللہ السلام دا مقصد کیا ہے خدمت حسین فرش عذاب اچھایا مقصد کیا ہے خدمت حسین جلوس عذاب سجایا مقصد کیا ہے خدمت حسین دوران نے رہ سبیل لائی مقصد کیا ہے خدمت حسین میری زابینال سمجھنا کالا لباس پایا مقصد کیا ہے خدمت حسین سخی عباس تعلم لائیا مقصد کیا ہے خدمت حسین حسین دی سواری گھارے چے رکھی مقصد کیا ہے خدمت حسین اور یاد رکھنا خدمت حسین نا رسم ہے نا آتا تائے خدمت حسین نماز دی طرح یہ بات ہے میں سوچ سمجھ کے لفظ آتے پڑھا لیکن آدمی میں سوچ سمجھ کے نبیل شاہ جی میں سوچ سمجھ کے جملہ آتے نادر شاہ جی خدمت حسین نماز دی طرح روزے دی طرح حاج دی طرح زقاق دی طرح تصویحات دی طرح تحمیدات دی طرح تمجیدات دی طرح عبادت ہے تھوڑے بندہ تائید کی تھی یہ چلتے رہا اوصلہ نہیں ہے میں اگلا مرحلہ و دھاما جو اگلی کلاس سٹوڈنٹ ہیں او محروم نہ ہوں پہلے تمہیں یہ آخ ہے خدمت حسین نماز دی طرح عبادت ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ خدمت حسین کدان کدان اللہ دی نشدیک ملیکہ دی عبادت تُحفظل ہوئے مائے نشد کر مائے نشد کر مائے نشد کر سیدہ نشد کر یہ دی طرح یہ فرما رہے ہو بھائی لانا بے شما پورا پورا نشد کر لانا بے شما لائے مائے نشد کر خدمت حسین خدمت حسین میں گزارش کر رہے ہاں خدمت حسین خدمت حسین خدمت حسین کدام کدام میری قوم پڑھی لکھی میری عوام مذہب اہل بیتہ شمہ توڑے خوالے ہو جائے چہزہ میں حضرت ایمان حسین علیہ السلام دہاق عدا ہو جائے میں گزارش کر رہے ہاں خدمت حسین کدام کدام اللہ دے نزدیک ملیکہ دی عبادت تو افضل ہو بین دیئے بزاحت پراندہ بہت چاہیے چاہیے تیہتر فرقہ دے نزدیک عبادت دا قلیہ کیا ہے تیہتر فرقہ دے نزدیک عبادت دو طرح دے ہیں واجب عبادت سنت عبادت فرض عبادت مندوب مستحب عبادت عبادت دا قلیہ کیا ہے تیہتر فرقہ دے نزدیک عبادت دا قلیہ ہی ہے مفضول عبادت افضل عبادت بخاطر ترک ہوئے ہیں میں سمجھے نام میں سمجھے نام مفضول عبادت سنت عبادت افضل عبادت تھی خاطر واجب عبادت تھی خاطر ترک ہوئے مثال دے طورتے کوئی بیٹا اگر باپ دے پاؤں دبا رہے ہوئے اور دادی ماں آگئی دادی ماں آگئی میرا بچہ میرے پاؤں دبا اور حکم شرع کیا ہے حکم شرع ہے کہ بیٹے تو خدمت واپس لو خود والدہ دے پاؤں دباو کیوں بیٹے تو خدمت لمنہ مفضول عبادت ہے ماں دی نوکری کرنا افضل عبادت ہے نہیں تھوڑے بندے سمجھے تھوڑے بندے سمجھے میں اور مثال نہ سمجھے ماں سیام دا مہینہ ہے ماں رمضان ہے بندے روزہ رکھا ہوئے مسجد اچ بہکے شام دے ٹائم قرآن بھی تلاوت کر رہا ہے تیہتر فرقہ دے نزدیک مسلمہ مسئلہ ہے جڑھا بندہ مسجد اچ بہکے تلاوت قرآن کر رہا ہے مغرب دا ٹائم ہو گیا آزان ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی ہون حکم شرعہ کیا ہے ہون حکم شرعہ ہی ہے قرآن بند کرے نماز پڑھے کیوں قرآن پڑھنا مفضول عبادت ہے نماز پڑھنا افضل عبادت ہے توجہ ہے یا کیوں نہ تلیل کے مطمئن ہو یا ہون دلائت بیان کر دے ماں تیہتر فرقہ دے نزدیک عبادت تکلی آئی ہے کہ مفضول عبادت افضل عبادت دی خاطر تر کر دیو مفضول عبادت افضل تی خاطر تر کرائی میں دیئے اور قرآن دی آئیت پڑھنا اللہ فرمید ہے بَلْهُمْ عبادُ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلُ وَبِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللہ فرمید ہے اے فرشتے میرے عزتدار بند ہیں میرے عمرچ معمور ہیں میرے قول تو سبقت نہیں کر سکتے اے فرشتے انساناتی طرح فارغ نہیں ہوندے فرشتے چمویں گھنٹے تصویح ہے چین تحلیل چین تقبیر چین جڑا فرشتہ پہلے تو عبادت چھین اللہ اس فرشتے نے حکم فرمین دے آج تصویح نہیں پڑھنی آج حسین دھ جھولا جھولا محمد اللہ عبادت اچھ مصروف فرشتہ ہے اللہ فرشتہ نے حکم فرمین دے آج ربو نہیں کرنا آج زہراد دروازے تے جھاڑو دے منا ہے آئے میں صد کے ہوا آئے میں صد کے ہوا پہلے تو ایک فرشتہ ایک نوری عبادت اچھ مصروف ہے اللہ حکم فرمین دے عبادت چھوڑ آج زہراد چکی بھی منایے نا 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 رکنا رکنا کوئی ضروری ہے جو میں دو گھنٹے پڑھا تے تامیری قوم انہوں نے سمجھا سی مختصر ہے دلیل ہے جیسے چوکچ رکھ کے میری بات کر میں آج بھی ذمہ ہوا میں کل بھی ذمہ ہوا تیہتر فرقہ دے نزدیک سید الملائکہ و حمین وحی الہی ناموس اکبر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اگر وحی نا پہ جامنی ہوئے صدرت المنتحات مقام حضرت جبریل ایک مشلح عبادت ہے چوی گھنٹے اٹھے عبادت جب مصروف ہو دی کہلے رکو اچھ کہلے سجد اچھ کہلے قیام اچھ پوچھنا علماء تو تصدیق کر لو ہے حضرت جبریل دا مقام آخر ہے صدرت المنتحہ سید الملائکہ ہے امین وحی الہی ہے ناموس اکبر ہے اے سید الملائکہ صدرت المنتحہ والے مشلح تے سجد دے دی حالت اچھائے ارادہ کر دے جو ہون میں اگلا سجدہ کر رہا ہوں اللہ حکم خرمے دے آج سجدہ نہیں کرنا آج حسین دا درزی بڑھنا ہے بہت تاری سمائے سلام ہے میرے بھائی تاری سمائے سلام ہے میرے مٹھے حتوں دی خیر ہے جی بسم اللہ کر آج سجدہ نہیں کرنا آج حسین دا درزی بڑھنا ہے آج حسین دا درزی بڑھنا ہے کسے فرشتے تو جھاڑو دیوا کے کسے فرشتے تو چکی پیسوا کے کسے فرشتے نو درزی بڑھا کے اللہ نے کئنات نو سمجھایا کئنات والو میرے نجدی ملائکاتی عبادت مفضول عبادت ہے حسین دی خدمت حفظہ لگا مراسی میں عزادہ مقصد کیا ہے مہربانی مہربانی ہاں مراسی میں عزا و حضرت ایمام حسین جلدی کرائے پھر ٹیم بھی تھوڑا میرا سنے بچے حرام ہے غیوری غیرت کی علامت ہے غیرت کے بغیر ایمان مکمل نہیں جبکہ کنے ایمان علی ہے حقرار و علی کے بغیر ایمان مکمل نہیں اللہ کا افضل و عالی عظیب بلگ کرپلد نبادی ہے محمد حسین مجسمہ نباد بھائی عزاداری حسین وفاداری حسین حمداری حسین کے بغیر نباد مکمل نہیں تو انجم جائیے میں تو پریشاندہ نہیں کرے جناب دی استعداد اقلی میرے ہمرا ہے چلو ایک جملہ ہو رہا ہے تو پریشان ہو کے بیٹھو درہ سیکھتے کو بیٹھو میں بہت سارے تلائل گزارش کر چکے کہ خدمت حسین ملائکہ دی عبادت و افضل ہے اور اس زاوی نال مذہب اہل بیت سمجھ اگر کوئی بندہ فرش ازادہ فرش ازادہ رستہ صاف کر رہے ہے اگر کوئی بندہ سبیل لاکے بیٹھا ہے اگر کوئی بندہ جلو سے چشامل ہے اس بندے نو معمولی نہ سمجھیں ایسا بندہ اللہ دی نزدیک ملائکہ دی عبادت تو افضل لبارہ ہے سید اگر کوئی دنیاں بچھا رہے ہیں اگر کوئی سبیلہ لاکھے ہیں اگر کوئی ازادہ رستہ صاف کر رہے ہیں اور یاد رکھنا یہ جملہ میں آنکھا کیوں ہیں اور میں موضوع منتخب کیوں کیتے ہیں اس وستے کیتے ہیں کہ آج اتنے ماتمی ازادہ دور نزدیک تو آئے سارے شہر دے قریب آج توری زیادہ ضرورت ہے آج رستے باندیں آج رہ باندیں اور میری گزارش ہے سارا دن جلو سے ازائچ عبادت کر کے اللہ نو دس دے واسا تیرے ملائکہ تو افضل عبادت کر کیونکہ ایسا خدمت حسین کر رہے ہیں ایسا خدمت حسین کر رہے ہیں ایسا خدمت حسین کر رہے ہیں اچھا جی بسم اللہ کر رہا جی بسم اللہ کر رہا ایسا خدمت حسین کر رہے ہیں اور یاد رکھنا اگر ایک جلو سے ازاؤ خدمت حسین نہ ہوندہ میں ایک آیت اللہ دا واقعہ پڑھا آیت اللہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں اے پیتل کافلہ ویندہ پہ آئی نجف تو کربلا تے ہائی جلو سے ازاؤ شگیردہ نو آکھر لگے میں جلو سے ازاؤ دی زیارت کرنا چاہتا شگیردہ بازو نپے بازو نپن تو باد رستے تے کھڑے ہو گئے تے یک دم شگیردہ تو بازو چھوڑا کے نا مولا دے جلو سے چھ بھر پہ پادر شگیردہ بچہ استاجی تو علیہ تا طاقت ہی کوئی نہ آئی جلو سے پیچھے پھر کیوں پہ ہو موتے مدم کرتے فرمینے تو نہیں پتا حسین دے جلو سے چھ میں بار ہوا امام پیدل پودا میں دیکھے رہے میرے پاس شہباز 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 میری پان شہباز دیتہ رہو بھئی سلامت رہو اس جلوش نو بیوارس نہ سمجھنا اس جلوش توارس موجود سیدان کر سامنے دے ہیں اس جلوش بیوارس نہیں اس جلوش نو بیوارس نہ سمجھنا آغا جی فرمین دیں کہ میں اس جلوش تے اگے اگے بادو امام نو جتی لہا کے دوڑے گا ہاں جلوش اس بادو امام ہون دیں اور جلوش احترام نہ لگزارہ کر اے خدمت حسین ہے میں کھڑا ہونے مسائل پہ چاہم اگر تو لفظ سمن سکتا ہے میرے اس ایک لفظ ہے چاہزار مجلس ہے بھائی شبیر دی ملازمت نہیں کرنی حسین دا ملازم نہ بنے حسین دا خادم بنے ملازم دی نگاہ تنخاتے ہون دی خادم دی نگاہ مالک دی رضا کے ہون دی سارا دن تیری نگاہ روے کہ حسین دی امہ راضی ہون دیں اور جلوش اعزائی ایک ذمہ واری تا نامی بھائی جلوش اعزائی اگر تو شامل ہو تو اپنے آپ نو مقید سمجھ اے نہ سمجھ میں شیخ اپورہ دے بازار چاہم ایمان نال سمجھ میں کربلا دے راہ چاہم ایک کافلہ حسینی ہے اس دی منزل ہے کربلا آج مظلوم حسین دا چیل ہم ہے اس مظلوم جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج ساڑے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام دا چیل ہم منایا جا رہے ہیں میں دو لفظ رکھنے اس دو بعد دو چار میٹ دیوینٹ انہوں سڑھیں دے ہیں مجلس مکمل ہو جائے اور میں اپنی قوم دے بچہ تک ایک پیغام پہنچا لوں جتنے مراسے میں ازا ہے یا اے خدمت حسین ہے یا اے حسرت شریکت الحسین بندے سمجھ داری تھا ہوں دن نا میرے جملے پوری مجلس میں پڑھ چوڑیے تیرا ماتن کرنا شام والی دی حسرت ہے تیرا نوحہ پڑھنا شام والی دی حسرت ہے تیرا کالا لباد شام والی دی حسرت ہے اے تابوت اے جلوس اے شام والی دی حسرت ہے لفظ اداں لفظ دی قیمت چاہی دیئے تمام مراسے میں ازاو حضرت امام حسین علیہ السلام اے شریکت الحسین دی حسرت ہے مظلوم حسین دا چلہ منامنا اے بی بی دی سنت ہے نہیں سمجھ لائی جنابی اے اوکم ہے جیڑا آلیا خود فرمائی بہنہ پونے دو سالاتو بعد آکے بھیرا مظلوم دا چلہ منایا تے زمانے زرینہ زد کر لئی اللہ کا رہو وقت آجائے زمانے نو سمجھا گے شیعہ بھیاں بینا نونا اللہ کے عزت دار گھران دے بندیاں دے انگلیاں بزاریں چلون دے کونے زمانہ قدار تا انصاف کر غریب تو غریب بندیاں تا چلہ منا ہوئے نہ کسے مرہوم دا پہلا چلہ منا جائے مرہوم دا اگر کوئی جوان بیٹا ہوئے رشتے دار کٹھے ہوکے اُدھے سر تے یتیمی دی پگ مندین اگر مرہوم دیاں کوئی بینہ ہوئے رشتے دار اور کٹھیاں ہوکے انہاں نو گل لاکے تسلیہ دیں دیاں کہنو تا اشارہ سمجھ آیا اسے اگر مرہوم دی کوئی چار سالان دی دی ہوئے بزرگ افراد دو دے سر تے یتیمی دا ہاتھ رکھ دن ہون میں آتھا ہو آیا نہیں جیتے مو جو ہے نہ نکلے کئی ناؤں دا واحد غریب حسینی جیتے پہل ہا چل ہم آیا بھینہ کہے دو گنیاں دے سر تے مسلمانہ یتیمی دی پاک بجنی آئی او بھو پیانستے راہ پرے مکدر صدقے مانا خلا ہو بھئے خلا ہو بہین کل کرو صدقے مانا دا مہتن کرن والے کئی ناؤں دے جو آئے جوانی مانے کئی ناؤں دا واحد غریب حسینی جیتے پہلہ جی لکھ دفعہ کئی ناؤں دا واحد غریب حسینی جیتے پہلہ چل ہم آیا تے بھینہ پہتوں گیاں دے سر تے مسلمانہ یتیمی دی پاک بننیاں یو بھو پیاس تے راہ کھڑے مکدے ہیں جس چار سالہ دی بچی دے سر تے یتیمی دے ہاتھ رکھنا او دے کن زخمیاں میں خود سنائیں نہ کنا نال خود میں سنائیں میں چونکہ مولوی آدمیاں جان دیو ختم ہی پڑھ دا رہے ہیں ہن بھی پڑھ لینا میں ختم دی مجلس پیا پڑھ دا ہمیں میرے نال خود نالے واقع پیش آیا ختم دی مجلس پیا پڑھ دا ہمیں تے بارے سامان لے کے آئے پکھا چلدہ پے آئے ہوا لگی تیرا پہلا گو تریحائی تشتائی اوہ ہٹ گیا تے میری دید پہی سون ہاں چتہ دیا لباس ہاں یعنی پتر چل ہمیچ لے کیا چتہ لباس میرے مو جو ہائے نکلی ہائے پے کفن ہوسائے بہن سکتے ہو بہن سکتے ہو بہن سکتے ہو بہلا ہو بھائی بہلا ہو بہلا ہو باتم دکائے میں بہتم دکائے میں بھائی اگر کر سکتے ہو باتم میرا اپنا شہل ہے میری سامان داد کون ہو مزد شاہت اللہ کے بہر کھڑے ہوئے آخری بندے تک نیٹ کھول کے بھی کھلوائے جدن دا میں چیل ہم دے مجارس شروع کی تین اس جملے تھے میلی سے میری مکویں دی اگر میں جو پڑتا پھر اضافہ زاکرس رجتیں جو نہیں ہیں میں ویکھے ہے تو سب بھی ویکھے ہے جدن دا کسے مرہوم چیل ہم ہو بھی نا تے رشتے دار کوئی نہ کوئی شہ لے کے آن دے یا کوئی فروٹ لے آن دے یا کوئی کپڑے لے آن دے ہون میں آنکھاں ہو آیا نہیں جو دے مو جو ہے نہ نکلے دنیا دار آن دے ختم ہے جو لوگ فروٹ لے کے آن دے ایک کئی ناؤت دا واحد چیل ہمائی جس چیل ہمیں جو بھین بھرا دا سر لے کے آئی بھائی پتا نہیں کیرے مو جو ہے کون نکلی ماما پتر آن دے سر لے کے آئی شاہت آنکھ سر لے کے آئی جس چیل ہمیں جو بہنا بھرا ماں دے سر لے کے آئی ماما شاہت آنکھ پتر آن دے سر لے کے آئی بیویاں شاہر آن دے سر لے کے آئی مافی دے وہ تو لفظہ کھاں کہے نہ ہوتے جو غریب تو غریب بندے تھے چیل ہم ہوگے چیل ہمیں جو ختم خرور تقسیم ہوندے میں نے عزت ابباس دے قسم ہے چیل ہم منامن والی شام والی بی بی آئی پھر آگ دے اس چیل ہمیں چو بھر جائیں چو بھر آن دے سر بیٹھی ونے لیا کہنوا دیائی تو پتر دے سر لے جا کہنوا دیائی تو شاہر دے سر لے جا صدقے ہم بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے تاک جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے مظلوم حسین دا چیلہ میں ہون دے چیلہ دا حق قدا ہویا یہ میں صدقے ہم سید کے ہوتو سا نہیں رہو جی بسم اللہ اچھا بھلا پا اچھا میں دوبارہ اب دے نا کہ واحد چیلہ میں جس چیلہ میں چو بھین بھرا دا سر لے کے آئی میرے سامنے سیدی تا تشریف فرما ہونا سادات اے ازام دے حوالے غربت حسین دے چملہ ہو جائے تاریخ پڑھ کے ویک ہو جسے لے لک دفع اچھا ہاتھ نہیں بڑھنے میری نوکری ہے یہ واحد چیلہ داخلہ کربلا پڑھا بیٹانو پتہ چلسی دو داخلہ کربلا ہے کیا ہاں داخلہ کربلا اچھ بار ہاں کولو بلیاں اور پہلہ ماتمی جلوس میں پوری زمانت نالہ دا پہلہ ماتمی جلوس حسین دی غم میں جڑھا نوح نال برامد ہویا وہ انہ بار ہاں مستور آگا آئے آئے تو اس پہ یاد پیا میں تمہا دالی آدھا نوحہ بھی سنے دا میرا دل جڑھا پی آئی بھائی جی میں بسم اللہ کرا پہلے چیلہ نوحہی سنے دا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کی کون پارہ ولیاں سید کون پارہ ولیاں اور جناب چاپر حضرت عدیہ اوفیق قبیلہ بن وسط دے کچھ ہور لو یہ بھی موجود ہے کربلا اعتدار کربلا آباد ہو گیا میرے دوستو مگر کبر کچھیاں ہاں اور کہنو پتہ ہائی تھی کون دفعہ نہیں تھی کہنو پتہ کوئی نہ اگر کوئی اصلی بندہ نال آبنجی آتے دس دیتا یہ کہنی کبر کڑھے مقام تھی ہے جس نے حضرت سجاد علیہ السلام کافلہ غریبہ کافلہ مسافرہ کافلہ زخمیاں لے کے فراتے کنارے جو اس مقام تھی پہنچے سجاد پہ وین بلند ہوئے سرچامنا غازی دیا دیا پچھا سجاد وین بلند ہو گئے فرمایا اوہ جا آگئیے جس جا تو تاڑے باب عباس نے مشک بھری آگئی صدقے صدقے ملا ہو بھائی ملا ہو بھائی شعبہ شعبہ مہین کر کے مہین کر کے انچے نمت حقہ نہ کرنے میں بسم اللہ کا جوانوں تھی زندگی ہو گئی فرمایا اوہ جا آگئیے جس جا تو تاڑے باب عباس نے پانی دی مشک بھری آئی اس مقام تکھڑ کے حضرت سجاد نے بشیر مہاری تھی پان سو نال سپاہیان انہ سپاہیان دا شکریہ دا پیتا فرمایا بشیر میں حسین دا پتر تیرا مشکور کربلا سب پہنچائے اور مہربانی فرما اپنے سپاہیان نال لاکے اتنی دور در جا اتنی دور میری آلیہ دے روان دی آواز نہ پہنچائے میں جاندہ آج بریاں خوبھیاں واق بھی کھول لیں سرہ تجاتا بھی لائے چرم براد مناور جوائیاں کربلا دی خاک انہ والے چھپاؤنی اوئے ماتمی جناب جابر نے کبر دی ارد گرد کناتا لنیا انا کناتا دی درمیان پہنیا علید ادھی امام سجاد بچی شہداد سر تقسیم کرنے شروع کی تھے اوہ آیا ہی نہیں شیعہ ہی نہیں جوہ نہ نکلے مہجھوٹ بولا زہرہ شفاعت ہی نہ کرے اوئے صندوق جو سر پر آمد ہوندے گئے جناب سجاد سر وڑنے دے گئے کاسم دی ماں کاسم دا سر سبھالا اسور دی ماں اسور دا سر سبھالا جناب دیا سلو کی تا بی زہرہ کو بلا سات دفعہ پچھا ہے سجاد ہی ہو میرا غازی ہے اور میرا آب آست چند تو زیادہ شاہد 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 اللہ سیدان آزی ہو گئی آج رحم اللہ شفا جناب آباز سر آلی آدھ سامنے آیا بی ست دفعہ اچھا ہے سجاد ہو میرا غازی میرا آباز تا چند تو زیادہ سون میرا حلم آل 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 آلی آدنو ہے بابر شاہ جی پینا پاتھ میں جلوس ہے یہ کربلا دے میدانے جی بانا مستور آتا تاریخ آدیہ کہ آلی آنے کربلا دی زمین تے بہن کے سر تو چادر لہائی اور بی بی نے سجاہت کربلا دی زمین تے رکھا اور بی بی پر فرمین اکبر بی جاگیر گواہ رہے میں زندگی اچھ پہلی دفعہ مرزی نال چادر لہائی باہی 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 زندگی دراز ہو بے تھکنا نہیں آج دیروز دا حق قدار کرنا ہے بھئی حکم ہے دا بتا جو دو جملے وقت کھڑا پڑتا اس لئے چادرہ لہ گئی یہاں سر تقسیم ہو گئے کربلا دی مٹی مستورات آلی آتنے والے چھپا لئی تاریخ آدیہ ایترائے مستورات آگے دنیاں ایک شام والی بی بی ایک علی بے اولاد بھی دوسری علماء لے دی بھائیں ایترائے مستورات آگے دنیاں اینہ پہلہ نوح پڑا حسین دے غم دا نو مستورات پیچھے دنیاں اگر آکھو تو نوح دیلین سنو سجھے حق تے آلی آدھے حسین دا سر آئی خبے حق نالما کمپے کر دے آئے والے جمیٹی آئے یہ پہلہ چلہ میں حسین دا بی بی وین کر کے پہلے واللہ ہا ہنا زول مل حسین واللہ ہا ہنا قوتل الحسین مرحبا مرحبا واللہ ہا ہنا زوب حل حسین مائن غورنا لیکھو او جا آگئیے جتے او کس داری ہے میں قرآن بکھائی دی رہی صدقے ہمار صدقے ہمار مرحبا واللہ ہا واللہ ہائے واللہ ہائے نہ سوڑا مین کر کرو مرحبا صدقے انشاءاللہ کہنا آپ دا کوئی غورنا کوئی ایسا عزادار ہونتا کس پورے مجمج ہے بھئی جس دی آپ کے حاج نہیں آئی اس مظلوم دے زخمہ دا علاج نہیں کیتا ہوئے اگر ہے تو دھیان ودھا سیدہ آلمین دولت نہیں چاہی دی شورت نہیں چاہی دی تیرے مظلوم پتر دے زخمہ دا علاج چاہی دو اے مومنین دے آسو تیرے ہن حسین دے زخمہ دا علاج میں علاج دے خاتر ایک روائے پڑھتا تاریخہ دیئے اترائے مسدورہ آگے نوحہ پڑھ دیا نو مسدورہ پچھے نوحہ پڑھ دیا مگر فاطمہ کبرا مر مر کے پچھا وے دیا جناب کلسون فرمایا آلیہ ذرا بھتری جی تو پچھو تسائی پہ کہلے ٹر دیئے کہلے بہران دیئے کہلے پچھا مر کے وے دیئے مچھا کیا ہے آلیہ صد مارا فاطمہ کبرا ساڑھے نال آدھے پہتا ہو مر مر کے کیوں پہوین دیو فاطمہ کبرا ہاتھ بن کے دن کاش چھوٹی بھین جو میرے نال ہو میں مر کے پہوین دیا مطا سکینہ دی روح کر بھلائے چائیوں میں اصوار بسار ہو چاوے اکبر بسار ہو بھلا ہو گئے بھلا ہو گئے کربلا دیا لڈیاں پہنچیاں کبراتے کبراتے سر رکھے گئے شہداتے سر عبدان نال ملحق ہو گئے بسل آلیہ نے پہلی زیارت حسین پڑھی پہلا چل ہمیں مظلوم کربلا دا بارہا مستورات کربلا دے میدان شپیر دی زیارت پہیں پڑھ دیئے کہ جیزی زیارت تسا پڑھ دیو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ تزہرہ السلام علیکہ یا ابن خدیدت القبرہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین تیرا بھلا ہوئے اگر تو ہے کر کے رو میں مظلوم دا علاج کر سکتے تھے تکر لے میں تاریخہ دی علی دی دی حج زیارت پڑھ دی پہی ہائی اچانک انگوشت سبابہ واپس آئی عالمہ غیر محلمہ ہاتھ بنے اواللہ تو کربلا دا نوابے میں تیری غریب بھائی تو ہے امام وقت ہجتے خدا ہیں میں مسافرہ شامہ اگر اجازت ہوئے میں باقی زیارت بہ کے پڑھ لے میں شام دلوگا اتنا ٹرائے ہون تیری بہن کھڑے ہو کے پوری زیارت نہیں اجازت ہوئے تیری بہن بہ کے زیارت پڑھ لے دسلے زیارت پڑھی گئی دو چملے باقی بھائی دسلے زیارت پڑھی گئی زیارت دے پڑھی من تو باق سرکار حسین ابن علی علیہ ماہ سلام دے حرم دے کھڑ کے یعنی قبر مبارک دے کھڑ کے کربلا دیاں لٹیاں اپنے دکھ سنائیں میں زامنہ اس جملے دا دکھ سنائیں شام دے حالات سنائیں درباران دے حالات سنائیں مگر قبر دے پیرا لے پاسے ماہ اسغر دی ہگہی دیا سوال کی جو کربلا دیاں یاراں مستوراں مٹی تے جھن پئیاں علیہاں قبر حسین تے متھا مار کے پی فرمین دے آلیہ میں نے جتا جرک نہیں کیونکہ میں تو علیہاں کنیز اپنے سردار ویر حسین تو پوچھتا سئی میرا اسغر کیا تھا دفن آیا میں نے اکبر دی کبر نظر آئی ابا پر حبا ابا پر حبا آفری 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 آ تیرا اللہ تیرا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقت سارے کو نہیں ہے میں مجبور نہ کرنا وقت نہیں ہے نماز جمعہ بھی ہے آزام بھی ہے اور جلوس نے گزرنا بھی ہے مسجد یادو وقت قدایات کر ویسے ہوتا میں پورا داخل کربلا سنا دیسا ایک لفظ اگر میں نہ پڑھا تو میں آپ انہوں تکلیف ہو سی حسین تے کبر تے کھڑکے کربلا لٹیاں شام دے حالات سنائے مگر میں اس لفظ تزامنا میرے مجھ سے نمتھتے ہاتھ رکھے سلام لفظہ کربلا دیاں بارہ مزدورہ تے ہاتھ متھتے ہم تے آلیہ پہ فرمیدے عباس میں تیری مشکورہ تیری چپ دی مجھا تو توحید بچ گئی ہے اللہ 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 تیری چپ دی مجھا توحید بچ گئی ہے جیلے حیران ہو کہ منوید بیور کربلا دے میدان دو ہی تودے سردار ہے ایک دنام جناب حضرت عباس علیہ السلام ہے اور دوسرے سارے مولا حسین ہیں ایک جنگ گیتی ہے ایک جنگ نہیں گیتی اور تاریخ حدیر حسین آخری خطبہ آکے پڑھا اور آخری خطبہ تو بارد میرے مولا حسین نے ایک طویل نیزہ چایا دریائے فراد کنار تلا کے آلیاد خیمے تک مظلوم کربلا نے ایک زمین تے لکیر ماری اور لکیر مار کے تے عمر ساتھ مصد مار کے فرمائے عمر ساتھ تے سمجھائے میں پترہ مویا حسین تے سمجھائے میں لاشا چا چا تھتا حسین تے سمجھائے میں تن دن دا پیاس حسین میں تعلی جان نہیں کر سکتا اگر پانچ کہیں بند جر 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 میری زندگی جر لائن ایک خط لکیر کراس کر کے بکھاوے دلہ حسین فرمایا کہیں جر 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 لکیر کراس کر کی وکھاوے دریاد کناڑے تے عباس تے لاش تڑپی رازی روکی فرمایا جنگ جو کر نہیں آئی میں کل حقافی کہیں آئی آگیا میں شہادت حسین کے بسم اللہ بھلا عویڈ کر جنگ جو کر نہیں میں اب آئس کل حقافی کہیں رہا ہوں میرے پالا نے نو حملے فرمایے روایات جبارہ حملے بھی ہیں جسے روایت میں مفتنط سمجھتا اور نو حملہ نہیں روایت میرے مولا نے نو حملے فرمایے شبیر دے پہلے حملے جی اتنی شتہ تائی حسین دے پہلے حملہ بے کے فوجہ نسی منزل نخیل تائی اور نگید شاہ شبیر دے پہلے حملہ بے سمجھتا پہلے درات خبر آئے ہاں شبیر حملے کوئی اتنی شتہ تائی کہنے فرما میں کھڑ کے لڑو تسا میرے جوان مار کہنے فرما میں کھڑ کے لڑو تسا میرا آباز مار کہنے میں آکھ نہ کھڑ کے لڑو تسا میری ہم ہینا کل ہی ہجا کی تی ہی سیدنا خبر اسے حسین کی لہت دفاع میری لاؤ کریے حسین دے حملے اتنی شدت ہائی بار بار ہاتھ نہیں بننے وقت تھوڑے میں ایک تفا گزارش کی تھی بس نتنا ہمیں پڑھ سکت ناؤ نہ پٹنے مفت مفت ذر پہ کرنے ہم لے اتنی شدت ہی جڑا بندہ سب در گھبرایا انہا نائے شمر تاریخ دی در دو یا کب دو یا آن کھڑے عمر ساتھ خیم میں تا سمجھائی پترہ مویا حسین لڑنا سمجی مگر حسین حملہ کی تا میں یقین قیامت شبیر کسے تو نہیں لاندھا زمہ ہو اللہ صدر ہی اس بے حیات شمر لسین نال لکھ تب کی تسلی دیتی آدھے نا گھبرا تو ہے کوفہ دیرہ مانوالا میں ہم مدین دیرہ مانوالا میں ترہ زامنا دو گھنٹے جنگ کر دو گھنٹہ تو بعد لڑتا خود جنگ مو کیسی حیران ہو کیا دیتی حسین دو گھنٹہ تو بعد خود جان مو کیسی آدھے تو جان دا جو نہیں حسین سب کچھ گھن سکتے شبیر نماز نے بھلا ہو یہ نماز پڑ سی ہم خنجر چلا رہے جنگ ہو میں بسم اللہ کر میرے مولا نو حملے فرمائے بس دعا ہے سی میرے مولا نو حملے فرمائے بابر شاہ جی بابر شاہ نو نو حملے اٹھویں حملے تو پہلے بھین بھراما دی زندگی دی آخری ملاقات تو مدینی حسین دی مدینی سب زندگی ہو بھی مدینی حسین بن آخری ملاقات اٹھویں حملے تو بعد ہے ساری مئیلے سن بہت سونی سونی ہیں فضائل بہت 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 بڑا مسائد بہت بڑا اگلا جملہ میری مرضی نال سوڑے کیونکہ ہے احترام اللہ پترہ دے قاتل نساکے بھرام دے قاتل نساکے والی کربلا شہنشاہ شت الفراد آلیا بھین نال ملاقات دی خاتر خیم دے درواز تیائر حسین بھین ایک عدب دس مار سن سو حسین بھین او پہ فرمین دے کشتی نجا بچامن والی اگر تے مسافران دپور کٹھا کر لیا ہوئے میں لہب آئے 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 بھلاو میری کام دا میری کام میری سمجھ دا بھلاو بھائی اچھا اچھا بھائی اچھا آخری بننے دوبارہ آخری بننے جی بسم اللہ کر حسین بھے فرمین دے کشتی نجا بچامن والی اگر میں مسافران دپور کٹھا کر لیا ہوئے میں لہب آئے اچھا بسم اللہ بسم اللہ مات میری دعا ہے بھائی تیری دعا حسین پہ فرمین دے کشتی نجا بچامن والی اگر مسافران دپور کٹھا کر لیا ہوئے میں لہب آئے تیری آلی تیری عبادت ہوگئے اگر ماتم کرنا چاہ دے تو شیعہ گھر دا بچے میرا جملہ سمجھ ہے میرا اشارہ اسے لے دی علی دی معصومہ دے رخ سارہ دے بوسا دی دے زمانی دے مظلوم اگر آخری سلدے دا وقت آگیا ہوئے میں کشتی نجا دا سلطہ یا ملاح جگہ چھو لیا میرا بیمار جگہ میں سجاد آج سمجھ بات پوری زندگی جاگ نائے بھلا ہو بھلا ہو ماتم مالا دے کرے ماتم گری بھلا کرے ماتم ماتم ناکدفا 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 میری حوشلے ناکدفا زمانے دے مظلوم اگر آخری سلدے دا وقت آگیا ہوئے میں کشتی نجاہ تسطہ یا ملہ جگہ چھوڑا میرے پاس دیکھنا بھئی میں مکہ ہی کھنا مجلس میرے پاس میرے مولا بھیر نال تسلی دے کے ہن میرے مولا میدان چاہے اے جملہ جی میری اکھ دی پڑی ہوئی ویتے تاریخ دی دسلی ہر آزادار دہت سینے تے آمج ہن کرو سوال بیٹھے تزین چاہے خون دی لکیر زمین تے کیوں بن دی تاریخ اسلام میں چھ لکھا ہے میدان کربلا دے واحد شہید حسین جنہ دو ذرہ استعمال فرمائیا ایک ذرہ سینے دے اگلے پاس ایک ذرہ سینے دے پچھلے پاس تے میں معافی پیا مگدان دادا حسین آخری حملہ کی تا ذرہ دیا کڑیاں مظلوم دے جس میں جو بھاس گئے جی تو رات چشمہ بڑھ جاری آئی کہنے لیا دیا میرا حبیب کہنے گیا کہنے لیا مرحبا کہنے لیا دیا میرا جی زلوم دے جس میں جو بھاس گئی آئی تو انو شای پی یاد دا پتہ نہ ہوئے میں وین تو پہلے ایک دعا کردہ بندی آدھ مجلس میں کچھ نہیں آدھ مجلس دعا ضروری ہے میں دعا پیا کردہ بہت بڑی دعا بسم اللہ بسم بسم اللہ میں دو وین سن آم میں آگ ساتھ مولا دی سواری لائے کیا سو میرے آکھ ہم تو پیغیر نہ لائے کیا دو جمل ود بھی ہو گئے تو کچھ نہیں ہون دا چین ہم مولا دا سیدہ دعا کر سیدہ اللہ جانگ ود کریں دی آئے کہیں لے سجی ڈھلوین دی آئے غریب حسو آئے ان کئے کئے لے کھپے ڈھل دی آئے ایک مستور آئی جیس مستور دے دو ہاتھ حسین دی کان تی آئے حسین دو این بلان دو یا ام زہرہ آئے شاوہ شاوہ جوانی مانا حق پہ ادا کرتے ہوگا حق پہ حسین حسین حتہ دو محسوس فرمایا ہاتھ کسے مر دی نا ہاتھ مستور دے جدہ سامنے آئیے غیر کوئی نئی ام زہرہ سبر دا پہاڑ حسین استقام تک ہو ہے گرا حسین جائے اکبر جایا آئی جاؤ خواہ نکی تو ہوئے مات می آؤ جد آم آؤ تے دید پائیے شبیری میں رنے جی میں بچے وائر کرے دے اکر مار کے آدھے اممہ تیرے باب دی اممت میرا خواہ مار چھوڑ رائے تیرے مات مات مزلوم آس ستھ کی دو خواہ نی بس 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 ستھ مات آس ستھ دو میٹ مات 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 باب ستھ 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 اچھا اچھا بابا میری نوکھلی جنگی تفتر کوئی نیباز میں تا حکم ہے شہادت حسین اید سلام اچھا ہاتھ نہیں بننے چھتی داڑی توری بار بار کیوں ہاتھ بندیوں میں شرمندہ پیئے ہوں گا کوئی اور ملی ساکسو تمہیں پوری سنا جے سائس موضوع دادا حسین دی دید امہ زہرہ ہوتے پئیے حسینی میں رننے دی میں چاہو سالاندھے بچے رو گے اکل مار کے آدھے امہ زہرہ آؤں تیرے باپی تی امت میرا اکبر مار چھوڑے آبا زہرہ آؤں تیرے باپی تی امت میرے اصدر دہی آئین ہسین اہین کر گیا تے مادر جان تیرے باپے دی امت میرے اکبر مار چھوڑے آوانا دیا ماؤں تیرے باپے دی امت میرے اشغردہ آئی آئی نئی کیتا جو گئے ہو ٹی پیتے کھاڑ ونو ہونو ویکھو مائے پوتران دے بدلے انہا زالما دو کیوے لے دا بی بی دی آواز آن دیئے تُو میری آلاؤ دے میں جان دیا تُو جنگ کرے قیامت تاہی لار سکدہ تیرے جنگ نال تیرے نانے راضی اوڑا ہے میں تا نہیں اوڑا اممہ کیوے راضی ہو دے ہو بی بی آ دیئے میں نو راضی کرنائی تلوار نیا میں چپاؤں چاہتے جلے آ تیری جا والا نال ساپ گی دیئے اوئے ماتمیاں اممہ زہرادہ خامنہ حسین تلوار نیا میں چپائیے شبیر ددہ گھوڑے دیواغ ولائیے نسیاں فوجہ کٹھیاں ہویاں میں تیرا جکاز ماما سالا تو پہلے سی نان پاسج نیزہ ماریاں ددہ شبیر نو نیزہ لگیاں شبیر مازارہ نو سال ماریاں آج نو کمال اللہ آج نو کمال اللہ آج نو کمال اللہ آج نو کمال اللہ آج ہاؤس رہنا سیادے ہاتھ نہ پائے بھائی ماتم کرنا ہی نہ جوانا دکا میں بزرگ ماتم نہیں کر سکتے جترے ماتمی جوان ہو ماتم کرنا تو اڈا کام آج نو کمال اللہ دہن دیکھ رہے پھل آئے تیرے ڈا ظالمہ شبیر دھوڑ کے تیر کٹھے آ ہر زخم تے آباس نو سڈے دے آئے جتر شبیر نو تیر لگا شبیر دے موچ نکلا آئے اصغرا آواز آدیے میں نو نہیں پھلے آ آخر جملا آخر جملا آخر جملا اتنے ماتمیوں میں نو مافی دے بڑا آج نو سڈے زہدی ساو فرمین دے شبیر اتنے زخمی آئے کائل سڈے لاندھے آئے کائل خبے لاندھے آئے پجہ آؤ نیزے آلے سڈے باسے آئے پجہ خبے باسے آئے اسے لے حسین دیا و آزادیا اتھے لائے جا اتھے نیزے آلے لاندھے آئے زینب دیماغ دوڑی ہے جدہ سطال نے قدم دے پہنچی ہے مانگے چہت پایا ہاں کل مار گیا دیا کتھے چلے آئے میرا غریب لائے گئے رو رو کے حسین پیادیا میں لائے بیتھا میری موقع گئی ہے تُو وَلْوَن خَئِ مَاگا کو اے پاگ تلوڑا رو امانت ہے وَن دیوے آن دیماغ کو میں لائے بیتھا میری موقع گئی ہے تُو وَلْوَن خَئِ مَاگا کو اے پاگ تلوڑا اے سارا تُو وَلْوَن خَئِ مَوْلَا حُسَيْن دی سَوَارِی ہے اے دے پیچھے عباس دی سواری ہے اے دے پیچھے علی اکبر دی سواری ہے تیری پیچھے گھڑی ہے کاسم دی سواری ہے اسے واسدے حُسَيْن کربلا دے میدانج رو رو کے شبیرہ دیمائے انہی پتا رو ملائی بیٹھا اس پن برباد وچالے اے آگیا ہے دہن دے رو بکانو ماتا میں حُسَيْن ہائے حُسَيْن یا حُسَيْن مظلوم حُسَيْن مائے انہی پتا 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 مائے انہی پتا